اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس اصل ہوا یہ تھا کہ مکہ والے گئے تھے مدینہ منورہ تو وہاں سے یہودی علماء سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک پیغمبر ہے ایک نبی ہے جسے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سچا دعویٰ ہے کے نہیں آپ ہمیں عالم لوگ ہیں کتاب پڑھے ہوئے ہیں صاحب کا کتابوں کے عالم ہیں آپ ہمیں کو ایسے سوال بتائیں جس سے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ سچا نبی ہے کے نہیں انہوں نے تین سوال لکھ کے دئیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر حضور ان تینوں کے جواب دے دیں تو بھی سچا نبی نہیں ہے اور جواب نہ دے سکیں پھر بھی نبی نہیں ہے دو سوالوں کا جواب دیں اور ایک کا نہ دیں پھر وہ سچا نبی ہے قریش مکہ یہ سوال لے کر حضور کی خدمت میں آئے وہ تین سوال یہ تھے کہ پہلا سوال تو یہ تھا کہ وہ صاحب کاف وہ کون لوگ تھے جو غار میں جنہیں جا کے پڑھا لی تھی اور ذل کا نین قوم تھا جو مغرب شمس اور مشرق شمس تک گیا تھا اور ہر انسان میں ہر جاندار میں یہ روح ہے یہ روح کیا چیز ہے حضور نے فرمایا اجیب وکم غدد کل میں جواب دوں گا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے اب آپ کو انتظار ہے کہ جبریل آئے گا جواب لائے گا میں جواب دوں گا نا جبریل نہیں آیا دو دن گزل گئے جب وہ آ جائیں قریشان جی ہمیں آنا جواب سنے غدد پھر بھی جواب نہیں آیا کئی دنوں کی امتحان کے بعد حضور کی پریشانی کے بعد جبریل آئے اور سب سے پہلے کہا انہیں کہ اللہ کی طرح سے تنبیح ہے کسی کام کو یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کھا کروں گا کہو اگر اللہ نے چاہا آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو ہم نے آپ کے امتحان میں ڈال دیا اب سورت القحف آئی اس میں سارا ذکر ہے وَلَبِسُوا فِي قَحْفِهِمْ سَلَا سَمِئَةَ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسَانَ اصحابِ قَحْف کا ذکر ہے اسی طرح ذل کرنین کا ذکر ہے کہ انہیں یہ اجوج وماجوج مفصدون فِي الْأَرْضِ فَحَلْ نَجْعَوْ لَكَ خَرْجًا عَلَا أَنْتَ جَعْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا ذل کرنین جب گئے یہ اجوج ماجوج قوم کی پاس تو انہیں کہا کہ ہمیں تو انہیں تنگ کر دیا ہے اگر آپ میں حربانی کر کے ہم سے جو لینا چاہیں لینے لے کر کوئیسی دیوار بنائیں کہ یہ اجوج ماجوج نکل نہ سکیں چونکہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں کھیتیوں کی کھیتیاں کھا جاتے ہیں دریاؤں کے پانی پی جاتے ہیں ہم کہاں جائیں اور جو انہیں کہا مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس تم مطور مزدور کے کام کرو باقی مال مجھے اللہ نے بہت دیا اور آپ نے روئے کے سختے بنائے ان کی دیوار بنائی اور ان کو جوڑ لگانے کے لیے فرمایا کہ سکہ پر گلا کے ڈالو جب ساری دیوار بن گئی تو حضرت احمد 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 نین نے کہا کہ دیکھو اللہ کے حکم سے یہ دیوار بن گئی یہ اس کو نہیں توڑ سکتے ہاں صرف اس دن یہ ٹوٹے گی جو دن ملا اللہ چاہیں گے تو یہ ذل کردین تھا باقی جو آپ نے روح کے بارے میں پوچھا ہے اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ روح کیا چیز ہے کہ انسان حرکت ہے چلنا ہے سب کچھ بس فونک نکلی اور بات ختم یہ روح ہے کیا اللہ نے فرمایا اس کا علم ہم نے نہیں دیا کسی کو تو جب وہ قریش گئے ان کے پاس ان کو بتایا تو ان نے کہا کہ ایک کا جواب نہیں دیا دو کہ یہ جواب ہے انہیں فرمایا وہ سچا نبی ہے اب تمہاری مرضی ہے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ لیکن وہ اللہ کا سچا نبی ہے موسیقی